مہنگائی ہی مہنگائی ہے غریب کی دہائی مہنگائی تبدیلی سرکار کے کابو سے باہر ہے آٹھے کے بعد چینی کا بہران بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے اکبری منڈی میں چینی کی ہول سیل قیمت 76 روپے 50 پیسے ہو گئی شگر ڈیلر نے بتا ہے پرچون میں چینی کی قیمت 83 سے 85 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی ہے ریٹیلر بتا رہے ہیں چینی کی سرکاری ہول سیل قیمت 68 اور پرچون قیمت 70 روپے فی کلو گرام ہے اور مہنگائی نے عوام کا دم نکال دیا ہے اور غریب دہائی دینے لگے ہیں مہنگائی تبدیلی سرکار کے کابو سے باہر ہے آٹھے کے بعد چینی کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے اکبری منڈی میں چینی کی ہول سیل قیمت 76 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے یہ کیا معاملات ہیں جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے شہزاد خان بتائے گا آج بلکل تبدیلی سرکار مہنگائی پر کابو پانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے آٹھے کے بہران کے بعد اب پیشہ خدمت ہے چینی کا بہران اکبری منڈی میں آج چینی کی قیمت 76 پہ 50 پیسے تک پہنچ گئی ہے یعنی اکبری منڈی کے اندر ہول سیل چینی کی فی کلو گرام قیمت 76 پہ 50 پیسے دیکھی جا رہی ہے جبکہ ریٹیل میں اگر اس کی بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ ریٹیل میں اس کی قیمت 82 سے 83 روپے تک جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس وقت لاہور کی سپر سٹور گروسری اسوسییشن کے عدد دران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اکبری منڈی میں کیا قیمتیں اس وقت چل رہی ہیں اور سرکاری سطح پہ ہول سیل کی قیمت کیا متین کی گئی ہے ان سے سوالے سے بات کر لیتے ہیں سر فرمائیے کہ ہول سیل کے اندر کیا سرکاری قیمت ہے اور آپ ہول سیل کیمت کیا ہے ریٹیل کیا سرکاری ہے اور ریٹیل چل کیا رہا ہے ریٹ آج ہم نے یوٹیلیٹی سٹور بھی چیک کیا ہے یوٹیلیٹی سٹور کا ویسے ایکچل جو انہوں نے نوٹیفائی ریٹ ہے وہ 75 روپے اور اس پہ سات روپے یہ سبسیڈی دے کے تو یہ 68 میں بیچ رہے ہیں اگری منڈی میں ساڑھے چے ستر پہ آج کا ریٹ ہے ٹھیک ہے جی ساڑھے چھے ستر پہ ریٹ ہے اور یہ ہول سیل کا ریٹ ہے اور ہمیں ستر پہ بیچنے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ستر پہaraus کے بیچیں جو نوٹیفائیڈ ریٹ ہے وہ ستر پہ ہے ٹھیک ہے جی وہ سرکار یہ کہہ رہی ہے ایمد بھائی اگر ساڑھے چھے سر پہ ملتی ہے منڈی سے آپ لوگ کو تو پھر ریٹیل کا ریٹ کیا بنتا ہے ایکسپینسز ایڈ کرنے کے بعد سالے چھتر تو ہمیں منڈی سے بند تھوڑا ملتا ہے اور اس پہ ایک رویہ کیریج ہے اور ایک رویہ پر کیجی خیلی ہے سیزاد نامدالی آپ ہمیں آگاہ کرے تھا آپ کا بہت شکریہ